ہیلو فرنڈز یو بی بی ایس سی آرو ای آرو کی سٹیٹ سیریج میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہم دیکھنے والے ہیں پلٹی سیٹ نمبر پانچ کو اور اس میں مہتپونڈ کسن رکھیں میں نے آپ کے سامنے چار پلٹی سیٹ آپ کے سامنے پہلے ہو چکے ہیں اگر وہ نہیں دیکھیں تو میری سبی سے رائے پلی لسٹ میں جا کر کے پہلے انہیں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھو اس کو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں مہتپونڈ کسن ہے آپ کے سامنے ایک سائیڈ میں پروسکر اور ایک سائیڈ میں مہدیب تو یہ جھانٹنا ہے اس میں کہ کون سا پروسکر کس مہدیب میں پڑھتا ہے تو دیکھو آپ کے سامنے یہ اس میں فوسس کو کس مہدیب میں ہے میکنلے البروس اور کلیمن جارو تو یہ کس کس مہدیب میں پڑھتے ہیں یہ ملان کنہ ہے آپ کو تو دیکھو یہ جو کوسس کو جو پروسکر ہے یہ پڑھتا ہے اوشٹیلیا میں پڑھتا ہے اوشٹیلیا میں اور یہ دیکھو میکنلے ہو گیا اتری امریکہ البروس البروس پڑھتا ہے یوروپ میں کہاں پر یوروپ میں پڑھتا ہے اور کلی منجارو یہ پڑھتا ہے افریقہ میں یعنی تنجانیہ میں اس پیسلی تنجانیہ میں پڑھتا ہے مانٹ کلی منجارو یہ جو علامہ کیسے نرمیت پروت ہے اور سب سے اونچا پروت بھی ہے افریقہ مہدیب کا مانٹ کلی منجارو اب دیکھو اے کا ہو گیا تین اور بی کا ہو گیا چار اور سی کا ہو جائے گا ایک تین چار ایک دو تو جس اپسن میں تین چار ایک دو ہو وہی سہی ہے یہ دیکھ لو آگے تین چار ایک دو تین چار ایک دو تو اس وجہ سے اس کا اپسن ہی سہی ہے نہیں سوری بھی سہی ہے تین چار ایک دو ایک بار اور دیکھ لو انہیں کہ کوسس کو اوشٹیلیا میں میکنلے اتری امریکہ میں البروس یوروپ میں اور کلی منجارو افریقہ میں آگے دیکھو آگے کوسسن ہے اب اس میں کہ سوریہ کا اترائیڑ ہونے سے پردیش میں کیا پرورتن ہوگا اگر سوریہ کا اترائیڑ ہو جاتا ہے تو اس سے پردیش میں کیا پرورتن ہوتا ہے اس میں یہ پوچھا ہے تابمان میں بردی ہوتی ہے تابمان میں کمی ہوتی ہے تابمان میں کوئی پرورتن نہیں ہوتا ہے یا سبھی کتھن جو ہیں آپ کے سامنے یہ اسرتیں سورہ کے اترائن ہونے سے پردیس میں کیا پربرتن ہوتا ہے یعنی اترائن یعنی اتری اچھانس کی طرف اتری گولارد کی طرف جب سورہ کی کرنیں دلنے لگتے ہیں یا پھر دچھڑی گولارد کی طرف سے جیسے پہلے مانلو دچھڑی گولارد میں دلنے لگتے ہیں ترچھی اور تلنے لگتے ہیں تو جہاں پر سورے کے کرنے زیادہ پڑھیں گی تو اس جگہ تو ٹیمپریچر بڑھے گا ہی ٹھیک ہے تو گرمی کے مہینے میں گرمی کے ٹائم میں دیکھا ہوگا اتری گولارد میں تو ادھیک تر ٹیمپریچر میں بردی ہوتی ہے اور جیسے ہی سردی کا ٹائم آتا ہے تو سردی کے ٹائم میں سورے کی کرنوں کا دچھڑائن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے تو یاد رکھنا جب سورے کا اترائن ہوتا ہے اتری گولارد میں ہوتا ہے تو اس میں ٹیمپریچر میں بردی ہو جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اپسن اے تابمان میں بردی ہوتی ہے اور یہ جو گھڑنا ہوتی ہے 21 مارچ کو سورے کی کرنے جو ہے اتری گولارد میں یعنی اترائن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ایک چیز یاد کر لو اچھے سے پونٹ سمجھ لو کہ اگر سورے اترائن ہوگا تو اس میں اتر میں ٹیمپریچر بڑے گا اور دچڑائن میں ٹیمپریچر کم ہوگا اگر سورے کا دچڑائن ہوگا تو اتری گولارد میں ٹیمپریچر کم ہوگا اور دچڑی گولارد میں ٹیمپریچر میں بردی ہوگی آگے دیکھو کوسن نمبر چونسٹ ہے یہ اب اس میں یہ دیسیں ایک سائیڈ میں اور ایک سائیڈ میں خنج لوہک خنج کے اترپادک چھیتر تو آپ کو اس میں بھی ملان کرنا ہے کجھاکستان میں کس کا سائیڈ سوری اب اس میں یہ چھانٹنا ہے کہ کونسا سمیلت نہیں ہے ملان نہیں کرنا ہے آپ کو یہ چھانٹنا ہے کہ سمیلت کونسا نہیں ہے یہ جو خنج لوہ ہوتپادک چھیتر ہے کجھاکستان میں کاراگنڈا ہے یوکرین میں کروہی روگ ہے جرمنی میں نورمنی ہے یا فرانس میں پائی رینیج ہے تو اس میں سے ایک گلت ہے تین سہی ہیں اب یہ چھانٹنا ہے یعنی خنج اترپادک چھیتروں میں کون سا غلط ہے اس میں تو دیکھو اس کا صحیح جواب ہے اپسن سی یہ جو ہے جرمنی میں نہیں ہے یہ نورمنی یہ فرانس میں پڑھتا ہے کہاں پر فرانس میں یہ نورمنی جرمنی میں نہیں ہے فرانس میں پڑھتا ہے تو یہی غلط ہے اس کا اپسن اور کجاکستان میں یہ کراغانڈا ہے یوکرین میں کریو وہی روگ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور فرانس میں پائی رینی جے یہ خنیج اتپادک دیس باقی سوی صحیح ہیں اب دیکھو نمن میں سے ایک بھارت سرکار عدنیم 1935 کی مکہ بسیستہ میں سے نہیں ہے اب یہ بھی غلط چھانٹنا ہے اس میں سے ایک اپسن تین اس میں صحیح دیئے ہوئے ہیں 1935 کے بارے میں اور ایک غلط ہے اس میں کسن نمبر 65 دیکھو 1935 کے بارے میں جو بھارت سرکار عدنیم آیا تھا اس میں کیا پرادان کیے گئے تھے اس میں یہ پوچھا ہے اور جو نہیں کیا گیا تھا نہیں کیا کیے گئے تھے وہ آپ کو پڑھا ہوگا آپ کو دیکھنا ہے اور جو پرادان اس میں نہیں کیا گیا تھا وہ چھانٹنا ہے یہ پرانتیہ سوائتتہ کے سوطرپات کا سنکیت تھا دوسرا ہے اس میں اس ادنیم میں اکھل بارتیہ مہا سنگھ کا پرادان تھا تیسرا ہے اس نے پرانتیہ اس طرح پر دوید ساسن پرنالی کو سماپت کر کے اندر میں لاغو کیا تھا اور تیس دی ہے اس میں افسیشت ویسے پرانتیہ ویدائکہوں کو اونٹیت کیے گئے تھے تو دیکھو لگاؤ دماغ کون سا اس میں غلط ہے آپ کو جب تک میں 1935 بھارت ساسن ادنیم کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں مہتپوڑ اسطان رکھتا ہے کیونکہ جو سمیدان ہے بھارت کا برطمان تقریباً 70% کے قریب پرادان 1935 سے لئے گئے ہیں اور یہ جو بیجا گیا تھا اس ٹائم کا اس میں دس انسوچیاں تھی ایک سیکنڈ دس انسوچیاں چودہ بھاگ تھے اس کے اور 321 انسوچیت تھے جیسے دیکھا ہوگا سمیدان میں 395 تھے تو اس میں بھی 321 تھے کم نہیں تھے اور اسی کے تحت بھارت میں اکھل بھارتی سنگھ کی استعبتنا بھی کی گئی تھی اور سروچ نیائلہ کو کلکتہ سے ڈلی استانان تھرت بھی اسی کے تحت کیا گیا تھا اور 1937 میں ہی ڈلی میں ایک سنگیہ نیائلہ بھی استعبت کیا گیا تھا 1937 میں اور ورما بھی الگ کیا گیا تھا بھارت سے یہ بھی اس کے انترگت پردان کیا گیا تھا اور اسی کے تحت جو سوچیاں وہ جو سکتیاں تھیں یعنی جو تین سوچیوں میں بیواجت کی گئی تھی سنگ سوچی راج سوچی اور سمبرتی سوچی اسی کے تحت کیا گیا تھا وہ سب کچھ اور پرانتوں میں دوے سدنی یعنی جو پرانت تھے ان میں بیدان سواؤں کا گھٹن کیا گیا تھا اور اس میں 11 پرانتوں میں کیا گیا تھا sorry 11 پرانتوں میں بیدان سواؤں کا گھٹن کیا گیا تھا اسی کے تحت اور 6 راج جیسے تھے جس میں دوے سدنی بیدائی کا پردان کیا گیا تھا اس ٹائم اور وہ تھے آپ کے سامنے 6 پرانت UP تھا بیہار تھا پسچمی بنگال تھا اسم مدرہ اور بمبئی یہ 6 پرانت تھے ان 6 پرانتوں میں 6 پرانتوں میں دوے سدنی بیدائی کا پردان کیا گیا تھا اور ورطمان میں دیکھا جائے تو آپ نے پڑھا ہوگا کیول اس میں دو میں بچی ہے بیہار اور UP میں دوے سدنی بیدائی کا اور بھارتی ریجرب بینک کی اسطابنہ بھی 1935 میں اسی کے تحت کی گئی تھی اور اب سشت سکتیاں جو تھی وہ وائسرائے کو دی گئی تھی تو ٹھیک ہے میں نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا 1935 کے بارے میں اس سے چھانٹ لو اس میں دیکھ لو آپ تو دیکھو یہ اب آپ کے سامنے پہلا اپسن ہے اس میں کہ یہ پرانتیہ سوائتتہ کے سوطرپات کا سنکیت تھا پرانتیہ سوائتتہ کے بلکل ٹھیک تھا یہ اب بھی بتایا تھا میں نے آپ کو اور دوسرا ایس میں ادنیم میں اکھل بہارتیہ مہاسنگ کا پردان تھا تو یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ اسی کے تحت بہارتیہ سنگ کی اس تحت بہارتیہ سنگ بھلکل ٹھیک ہے اس نے پرانتیہ اس تر پر دویت ساسن پرنالی کو سم پر کین میں لاغو کیا تھا دویت ساسن پرنالی کو بلکل کیا تھا دیکھو آپ نے پڑھا ہوگا بھارت سرکار ادنیم 1919 یعنی جسے جانا جاتا ہے تو اسی کے تحت پرانتوں میں دویت ساسن پرنالی کو لاغو کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو 1935 میں اس کو اٹھا کر کے کندر میں استعفت کر دیا تھا ٹھیک ہے تو کرانتوں میں دویت ساسن پرنالی کو استعفت کیا گیا تھا راجیوں سے سمافت کر 1935 دن کے دوارہ تو یہ بلکل ٹھیک ہے تینوں سا ہی ہو گئے اب اس میں اب سیشت بسے پرانتی ودای کو آونٹ کیا گئے تھے نہیں یہ بلکل غلط ہے کیونکہ جو اب سیشت بسے تھے وہ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر بتایا تھا کہ اب سیشت سکتیاں اب دیکھو آگے کس سن ہے اس میں یا آپ کو اس میں ملان کرنا ہے ایک سیڈ میں لکھے ہوئے ہیں اوشن کٹواندی چکربات اور ایک سیڈ میں لکھا ہوا ہے دیس دیکھو یہ بھیگ ہوئے چکربات کس دیس سے سمبن دیتا ہے ہریکین کہاں پر آتے ہیں ٹائفون کہاں پر آتے ہیں ویلی ویلی کہاں پر آتے ہیں یا ہوتے تو سبھی چکربات ہیں الگ جگہ پر الگ دیس میں انہیں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے تو یہ ملان کرنا ہے دیکھو اس میں چکربات آتا ہے کہاں پر فلیفن میں چکربات آتا ہے فلیفن میں تو ایک آ ہو جائے گا تین ہرکین ہرکین کہاں پر آتا ہے یہ آتا ہے سنیوکتراج امیرکا میں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے ایک جام میں یاد کر لینا اور ٹائفون یہ چین میں آتا ہے کہاں پر چین میں یہ ایمپورٹنٹ اور یہ ویلی ویلی چ یہ آسٹریلیا میں آتا ہے ٹائفون چین میں آتا ہے اور یہ آسٹریلیا میں آتا ہے یہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے تو ایک کا ہو گیا تین بی کا ہو جائے گا چار اور سی کا ہو جائے گا دو اور دی کا ہو جائے گا ایک تین چار دو ایک اب دیکھ لو جس اپسن میں تین چار دو ایک ہو وہ ہی سہی ہے بیگو اپ فلیفن ہرکین سہیکترہ جامیرکہ ٹائفون چین اور ویلی ویلی یہ آسٹریلیا تین چار دو ایک تین چار دو ایک تین چار دو ایک بلکل ٹھیک ہے تین چار دو ایک آگے دیکھتے ہیں اب سپوسر یعنی یوٹروفیکیشن کے سمبند میں نمیلے خدمے سے کون سا سہی ہے سپوسر سپوسر یعنی یوٹروفیکیشن کے سمبند میں نمیلے خدمے سے کون سا سہی ہے یہ سپوسر یعنی دیکھو کسی جلنکہ یا جل سرود یا سمدر کے شیطر میں سمجھ جہاں پر پوسکتتوں کی ادھکتہ ہو جاتی ہے یعنی جہاں پر ادھک پوسکتتوں ہوں گے تو وہاں پر برنس پتی جیب جنت ہو یا سہ وال سمجھ سکتے ہو تو ان کا ادھک وکاس ہو گا یعنی جس کی پوسکتتوں کی جس کے لئے جرورت ہوتی ہے کوئی بھی 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 ہو یا جیب ہو پس ہو کوچ بھی ہو اس کے جو پوسکتت ہوتے ہیں اس کے لئے پریابتوں یا ادھکتہ ہو تو اس کے لئے تو فائدے مندی ہوں گے اس کا وکاس اچھے سے ہو گا تو سمجھ لو جل نکھ کوئی بھی چیتر ہو یا سمدھ رو جہاں اس چیتر میں پوسکت چتوں کی ادھکتہ ہو جاتی تو وہ پر بنس پت یا پیڑ پودے یا سیوال جو ہیں وہ ادھکتہ یعنی تی برگتی سے بردی کرتے ہیں تو ان کا وکاس ہوتا ہے لیکن وہ ہانکارک ہوتا ہے پریابرن کے لئے کیونکہ وہ چیتر ہوتا ہے جس جگہ پر سپوسنڈ ہوتا ہے اس چیتر میں وہ سیوالوں کی بجے سے اکسیجن میں کمی ہو جاتی ہے اور وہ وہ پر مچھلیوں کے لئے ہانکارک ہوتا ہے کیونکہ اکسیجن کی کمی ہوتی ہے جس سے ان کی سنکھی کم ہونے لگتی ہے تو یاد رکھنا یہ سپوسنڈ ادھک ہونہ ہانکارک ہے دیکھو اس کے اسٹیڈمنٹ ہے آپ کے سمردن کی گھٹنا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جل میں پوسک تتوں کی ادھکتہ ہو جاتی ہے یاد رکھنا سیوالوں کی تو اس کا option سی ٹھیک ہے ایک اور دو دونوں ٹھیک ہیں اب دیکھو آپ کے سامنے ہے نملك گھٹنا کو ان کے پرارم کے کالان کرم میں ویوستت کیجئے اب یہ دیکھنا ہے کہ پہلے کون سے ہوئی گھٹنا پھر اس کے بعد ایسے سمجھ سکتے ہو پہلے سب سے پہلی پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد پروجیکٹ ٹائگر کب آیا تھا پروجیکٹ ٹائگر پروجیکٹ ٹائگر آیا تھا 1973 میں پروجیکٹ آتی آیا 1992 میں اور جب بیبتہ جب بیبتہ آدنیم جو آیا تھا یہ آیا تھا 2002 میں تو دیکھ لو سب سے پہلے کون سا آئے تین تو سب سے پہلے تین آئے گا پھر اس کے بعد ایک پھر اس کے بعد اس میں دو اور سب سے انڈ میں چار تو پروجیکٹ ٹائگر آیا تھا 1993 میں پروجیکٹ ہاتھی آیا 1992 بنی جیب سرچھڑ آدنیم 1972 میں اور جب بیبتہ آدنیم 2002 میں تو 3124 3124 دیکھ لو option میں 3124 تو اس کا option C ٹھیک ہے بالکل کون سا ہے option C 3124 سمیدان میں مولک کرتبیوں کو کب سمیلت کیا گیا تھا سمیدان میں مولک کرتبیوں کو کب سمیلت کیا گیا تھا یہ پوچھا اس میں مولک کرتبیوں سے سمید سمید کیا گیا تھا تو سمیدان سنسود ہوا تھا بیالی سما کون سا بیالی سما ہوا تھا 1976 میں ٹھیک ہے اور اس کے لئے سپھارس کی گئی تھی سردار سوانڈ سنگ سمید 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 سردار سونڈ سنگ سمتی نے اس کے لئے سفارس کی تھی اور اس کا پرافدان کیا گیا آرٹیکل اکیامن اے میں دیکھو اگر سمیدان میں کسی آرٹیکل میں لگا ہو تو یہ سمجھ لینا اس میں سمیدان سنسود کر کے اس کو جوڑا گیا ہے اگر اس مول ہو تو پہلے سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے سمیدان سنسود ہو بیالی سما 1996 میں تو یہی پوچھا اس میں چودے برس کے بچوں کو اس کے ماتا پتہ اور اس کے ابیبابکوں کے دورہ سچھا دلانا ان کا مولک کرتب بھی بنا دیا گیا یا پھر ان بچوں کا مولک کرتب بنا دیا گیا اور ابیبابکوں کا چھے چودے برس تک بچوں کو سچھا دلائیں گے سمجھ سکتے ہو چھے 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 چھوڑے برس تک بچوں کو اور دیکھ ایک سنچیب میں بتا دوں کہ جو مولک کرتب بھی گیا رہے ہیں پہلا مولک کرتب بھی کہتا ہے کہ سمجھ تیس تیسرہ کہتا تیسرہ تیسرہ مولک کرتب بھی سمپر ایکتا اور اکھنڈتا کی رچہ کریں اور اسے اسون رکھیں چوتھا کہتا ہے دیس کی رچہ کریں دیس کی رچہ کریں اور آوان کی جانے پر دیس کی سیوہ کریں ٹھیک ہے اور پانچ ماں کہتا ہے بھارت کے سبی لوگوں میں سمرست ایم سمان بہتر رتو کی بابنا کا نرمان کریں پانچ میں میں کیا ہے سمرست ایم سمان تا سمرست ایم سمان سمرست ایم سمانت ہو گئی اور یعنی رچہ کریں اور سمردن کے لیے یا سمردن کو تیار رہیں یا ان کا سمردن کریں اور پرانڈ ماتر کے لیے دیاباب رکھیں اور آٹھ ماں کیا کہتا ہے آٹھ ماں کہتا ہے ویگیانک درشتی کون مانبواد اور گیان آٹ جن تتہ صدار کی بابنا کا وکھاس کریں اور نوو کہتا ہے کہ سارو جن سمبتی کی سرچہ کریں اور انسا سے دور رہیں اور دسم مالک کرت پر کہتا ہے کہ سامی گت بدیوں کے سبھی چھتروں میں اتھ کرس کی اور بڑھنے کا ستت پریاس کریں جس سے راشت نرنتر بڑھتے ہوئے پریت کر اپ لف دی کی نئی اون چاہی پر پہنچ اور چھاس ہی ہی ہے جو چھاس ہی سے ہوا چھ سے چودہ بڑھت کے بچوں کے لیے سن رچ اور مات پتا ہوں سچ دلانا ٹھیک ہے تو پہنچ دیکھو بھارت کے راشت پتی کے لیے مہا بی یوگ کی پرکریہ چلتی ہے وہ کس پرکار کی پرکریہ ہے کیا نیایق پرکریہ ہے ارد نیایق پرکریہ ہے یا ویدائی پرکریہ ہے یا کارے پالک پرکریہ ہے بھارت کے راشت پتی کے لیے مہا بی یوگ کی پرکریہ امپورٹنٹ کوشن ہے یہ تو یاد رگنا اس کا صحیح جواب ہے اپسن بی جو راشت پتی پر مہا بی یوگ چلتا ہے وہ پرکریہ ارد نیایق پرکریہ ہے اور اس کا اُلے کیا گیا آرٹیکل ایک سڈ میں مہا بی یوگ کی پرکریہ کا اُلے کیا گیا ہے اور جب پتا ہے آپ کو جب مہا بی یوگ راشت پتی پر لگایا جاتا ہے یا پھر پرکریہ جب شٹارٹ ہوتی ہے تو راشت پتی کو اس کی سوچنا چودہ دن پہلے دینی ہوتی ہے یعنی راشت پتی پر مہا بی یوگ لگانے سے پہلے اور یہ پرکریہ بھی پتا ہے لکھت روپ سے ہوتی ہے یعنی لکھت موکھک نہیں ہو سکتی یہ لکھت یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس پرکار کی پرکریہ یعنی جو راشت پتی کو ہم سوچنا دیتے ہیں وہ موکھ روپ سے دیتے ہیں یا راشت پتی کا اُلے ایک آرٹیکل بھامن سے لے کر 61 تک تو راشت پتی کے بارے میں اچھے سمجھ لو 62 تک پہلا جو آرٹیکل ہے اس میں راشت پتی کا پت ہوگا اس کے بارے میں بھارت کا ایک راشت پتی ہوگا بھامن میں دیکھو آرٹیکل بھامن میں کہا کی کاری پالک کاری پالک کی جو سمپون سکتیاں وہ راشت پتی میں نہ ہوں گی کاری پالک سکتیاں راشت پتی میں نہ تک 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 ہوگئے 54 54 کہتا ہے راشت پتی کے نرباح چک مندل کے بارے میں نرباح چک مندل آرٹیکل 54 اور دیکھو میں اس کے لئے ٹرک بنائی تھے ایک راشت پتی کو تب یاد کیا تھا میں کہ راشت پتی کاری پالک اور نرباح چن مندل کے دوارہ نرباح چن ودی سے پانچ ورس کے لئے چن جاتا ہے اور اس کے باد پنہ نرباح چن اپنی یوگ جت اور سرط سے سپت گرہ کرتا ہے تو اس حساب سے میں بنائی تھا اور لگاتار آرٹیکل یاد کیے تھے ٹھیک ہے تو پھر آرٹیکل 55 آرٹیکل 55 راشت پتی کے جو نرباح چن کی ودی چاہوان میں تو نرباح چک مندل کا پھر آرٹیکل ستت آمن یوگ یتاہوان کے بارے میں بتاتا ہے اور اٹھا من سوری سوری میں گلتی سے بول گیا یہ جو ست آمن ہے نا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ صحیح کر لو کوئی بات نہیں سوری 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 دیکھو 56 میں تو رہشت پتی کا کاری کال ہو گیا اور ست تامن جو بتاتا ہے پنر نرو 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 دیکھو ویسے تو سممیدان میں یہ کہیں بھی کوئی اللہ نہیں ہے کہ رہشت پتی کتنی بار بن سکتا ہے رہشت پتی بھارت کا جو رہشت پتی کتنی بار رہشت پتی بن سکتا ہے یہ کہیں بھی سمیدان میں کوئی اللہ نہیں ہے لیکن پنہ آبیدن کڑ سکتا ہے یہ اللہ جرور ہے اور ایک سے ادھیک بار رہشت پتی دیکھو آرٹیکل فٹی ایٹ کے بارے میں دیکھو آرٹیکل فٹی ایٹ کہتا ہے رہشت پتی کی اگت بارے میں آرٹیکل انسٹ یہ کیا کہتا ہے رہشت پتی کی سڑت کی بارے میں کہتا ہے یعنی رہشت پتی بننے کے لیے کیا سڑت فولو کنی ہوتی کسی صدن کا صدت سے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صدن کا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کسی لاو کے پتپن نہ ہو اور اس کو جو سرط ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے انمودکوں اور پرستاوقوں کی سنگیہ پچاس پچاس ہونی چاہیے اور آرٹیکل ساٹ کہتا ہے اس کی سپت کے بارے میں اور 62 یہ کہتا ہے کہ بھارت کے راشت پتی بھارت چھے مہینے چاہیے کیونکہ جو اپراشت پتی راشت پتی روم میں کارے کرتا ہے اور وہ ماتر چھے مہینے تک راشت پتی رہ سکتا ہے یعنی کارے بھارت کارے واحق راشت پتی بن کر کے رہ سکتا ہے اپراشت پتی ماتر چھے مہینے تک تو چھے مہینے کے بعد راشت پتی کا پناہ نرباشن ہو جانا چاہیے یہ کہتا آرٹیکل 62 ٹھیک ہے تو ہم کوشن پر چلتے دیکھو دیکھو دیش ایک سیڈ میں اور ایک سیڈ میں اس کی رہدانی کے بارے میں دیا ہوا ہے مرک کی رہدانی کہاں پر ہے کیا ربات میں ہے ٹیونیس یا کی ٹیونیس میں الجیریا کی الجیرس ہے یا کے برڈ کی باما کو ہے تو اس میں یہ پوچھا ہے کہ صحیح پوچھا ہے یا غلط یہ دیکھ دیکھو یہ ادھک تر اس میں اوپر والے جو تین دیس ہیں یہ افریقہ مہادیب کے اتری افریقہ مہادیب میں پڑھتے ہیں یہ سب اور بھومت ساغر سے ریکھا بناتے ہیں یعنی بھومت ریکھا نہیں بھومت ساغر سے اس کی سیما لگتی ہیں اور افریقہ کے دیس بھی بتا دوں ہیں اور یہ تیونیس الجیریا یہ تینوں ہو گئے اور ایک لیویا اور ایک مصر یعنی ایجپٹ تو یہ پانچ دیس بھومت ساغر سے ریکھا بناتے ہیں اور بھومت ساغر کو اٹلانٹک مہا ساغر سے جل سندی جو کیا بولتے ہیں اسے جل سندی جو 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 اٹلانٹک مہا ساغر سے جل سندی کیا کسے کہتے ہیں جل سندی یعنی جو جل کے چھتروں کے مد سندی کر دے یعنی جل کے چھتروں کو جوڑ دے تو اسے جل سندی کہتے ہیں اور وہ اسطلب آگوں کو جوڑ دے گی تو بیچ میں جل جوڑ جائے گا تو اسطلب آگ تو آگ جوڑتی ہے اور یہ جو یہ کیا بولتے ہیں اور یہ جو کیا سویج نہر کس کو جوڑتی ہے سویج نہر سویج نہر جوڑتی ہے لال ساغر کو بھومت ساغر سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے بھومت ساغر کو لال ساغر سے سویج نہر جوڑتی ہے دیکھو تو اس میں لیکن یہ کیو ورڈ کی اس رادانی بھومت کو نہیں ہے اور اس کی رادانی ہے کیا پرائی پرائی رادانی ہے اس کی اور یہ دیپ ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں پر پڑتا ہے افریق کے بائیں سائیڈ میں پہ یعنی پسچمی کنارے پر پسچمی سائیڈ میں پڑتا ہے اور یہ اٹلانٹک مہاساگر میں ہستیت ہے اٹلانٹک مہاساگر میں ہستیت ہے یہ کی بڑ یعنی اس سائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں جب دیکھا ہوگا افریق مہادیب کے سینگل دیس ہے ایک ماری تنیا سینگل اس سائیڈ میں پڑتا ہے پسچمی سائیڈ میں آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھو حریت گرہ پروب گرین ہاؤس افیکٹ کے عوام میں بہت ستے کا اوسط تاب من ہوگا اگر بات ورن میں وائیو منڈل میں اگر حریت گرہ پروب یعنی گرین ہاؤس افیکٹ نہ ہو تو ٹیمپریچر پر کیا حسر پڑے گا کیا بڑھ جائے گا یا گٹ جائے گا یا کتنا ہو جائے گا یہ پوچھ ہے اس میں اگر حریت گرہ پروب نہ ہو دیکھو حریت گرہ پروب بھی ضرور ہو بات ورن میں لیکن زیادہ نہیں جتنے کیا آو سکتا اتنا ضرور اگر وہ نہ ہو تو بھی زندگی نہیں اگر زیادہ ہو تو بھی کٹ نائی ہے کوئی بھی چیز جتنی limit ہے اس کی اتنی تک ہو تو اچھی رہتی ہے زیادہ کہتے ہیں نا اتکا بلانا بولنا اتکا بلانا جھوٹ اور آگے بنا دو میں داس ملوکہ کہے گے تو مجھ سے کچھ سیکھ اب دیکھو حریت گرہ پروب اگر نہ ہو تو بھو ستی کہ تاب مان میں کیا اثر ہو گا تو یاد رکھنا اگر حریت گرہ پروب نہ ہو تو temperature minus 18 degree Celsius ہو جائے جیسے آپ دیکھتے ہوں کہیں پر 30 degree Celsius کہیں پر 40 کہیں پر 20 تو اگر حریت گرہ پروب ہو جائے تین اور سی کا ہو جائے گا چار دو تین چار ایک ہونا چاہیے دو تین چار ایک تو دو اپسنسی ہے اس کا بلکل صحیح جواب اب دیکھو کیندریہ سوچنا آیوکت کا کاریکال کتنا ہوتا ہے کیندریہ سوچنا آیوکت جو ہوتا ہے اس کا کاریکال پوچھائے اس میں کیندریہ سوچنا آیوکت اس کا کاریکال بتانا ہے آپ کو اس میں جو کیندریہ سوچنا آیوکت ہوتا ہے اس میں ایک مکہ آیوکت ہوتا ہے اور سوچنا آیوکت بھی ہوتا ہے اور ان کی جو مکہ آیوکت اور سوچنا آیوکت جو ہوتے ہیں نا ان کی سنگیہ دس سے ادھک نہیں ہو سکتی ہے کتنی دس سے ادھک نہیں ہو سکتی اور ان کا کاریکال ہوتا ہے پانچ ورس اور پینسٹ ورس کی آیو جو بھی پہلے ہو ٹھیک ہے یا تو پانچ ورس پوری کر جائے یا پینسٹ ورس کی آئیو ہو جائے تو تب ہی انہیں ریٹائرمنٹ ہونا ہوتا ہے اور یاد رکھنا یہ ایک بار اگر یہ کندریہ سوچنا ایک بار کوئی بن جاتا ہے تو وہ پناہ نویکتی کا پاتھ نہیں ہوتا ہے یعنی دوبارہ نہیں بن سکتا ہے تو پانچ ورس اور پینسٹ ورس کی آئیو اپسن سی ہے نمی لکھت میں سے کون سمیدان کے انوچے تو ایک سٹھ اکیس کے دائرے میں نہیں آتا ہے آرٹیکل اکیس کے دائرے میں نہیں کیا ایک چکت سی ہے دوارہ گائل کو چکت سی ہے سایتا تو دیکھو آرٹیکل اکیس میں پرانڈ ایوم دے ہک سوطندرتا کا علیک کیا گیا ہے تو اسی میں جیون جینے کا عدکارو یہ سب کچھ ہیں تو اس میں تو آئے گا اگر کوئی گائل ہو جائے گا تو اس کو چکت سی ہے سایتا مننی چاہیے یہ اس کا مول کرتب بھی ہے بلکل ٹھیک ہے کاریشتل پر مہلاؤں کا لینگک اتپیڑن کاریشتل پر مہلاؤں کا لینگک اتپیڑن یہ تو غلط ہے یہ کہاں سے آئے گا اس میں یہ نہیں ہے اس میں آرٹیکل اکیس میں پانی کی گھڑبتہ کو دوسط کرنا اور مرتو دنڈ پانا آرٹیکل یہ واقعی سب ہی ہیں اب دیکھو بہارتی سمیدان کی ترتیہ انسوچی میں نمن میں سے کیا اپبندت ہے سنگ کے منتری کے لیے پد کی سپت کا پراروب کیا گیا ہے اس میں پرابدان کیا گیا ہے جو انسوچیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں پوچھا ہے جو بہارتیہ سمیدان میں تیسری انسوچی ہے اس میں کیا پرابدان کیا گیا ہے کیا تیسری انسوچی سنگ کے منتریوں کے لئے پد پد کی سبت کا پراؤلیک کرتی ہے آرٹیکل کی تیسری انسوچی اور کیا اچتم نیائل ہے کہ مکھ نیائدیس دوارہ لی جانے والی سبت کا پراروپ ہے یا بھارت کے راشتہ پتی کے لئے پد کی سبت کا پراروپ ہے یا سنسد کے سدس سے دوارہ لی جانے والی سبت کا پراروپ ہے تو اس میں پوچھا ہے کہ اپبندت ہے اترتی انسوچی میں نیمن میں سے کیا اپبندت ہے ٹھیک ہے تو وہ چھانٹنے جو آرٹیکل تین میں ہے کیا راشتہ پتی کو اس میں سبت دلائی جاتی ہے کیا راشتہ پتی کو اس میں سبت دلائی جاتی ہے یہ بتا دو آپ اگر نہیں دلائی جاتی ہے تو یہ بھی بتا دو کہ راشتہ پتی کو سبت کا علیک کون سے سمدان میں ہے کون سے آرٹیکل میں ہے کون سے آرٹیکل میں راشتہ پتی کو سبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ راشتہ پتی کو سبت دلائی جائے گی بتا دو بتاؤ راشتہ پتی کی سبت کے بارے میں کون سے آرٹیکل میں علیک ہے تو یاد رکھنا آرٹیکل ساٹھ جو ہے راشتہ پتی کی سبت کے بارے میں کہدائی دو یہ پھر تیسری آنے سوچی میں کہاں سے آئے گا اسے تو کاٹ دو ٹھیک ہے اور سنسد کے سبت دلائی جو سبت لی جاتی ہے اس کا علیک ہے کیا ہاں بلکل ہے کوئی آرٹیکل میں تھوڑی ہے اوچتم نیالے کے مکھ نیادیس دلائی لی جانے بھی سبت کے بارے میں ہے اوچتم نیالے کا جو مکھ نیادیس ہوتا ہے کیا اس کے دلائی سبت لی جاتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے بلکل اور منطریوں کے دوارہ بھی سبت لی جاتی ہے تو ایک دو چار یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے تیسرا غلط ہے ایک دو چار کونسے میں اوپسن سی میں اب یہ ایک قطحن ہے آپ کے سامنے ان پر بیچار کرنا ہے پسچمی گودہوری جلے میں گنٹو فلی میں پرارمبک چیت یگرہ اور بیہار چٹانوں کو کٹ کر بنائے گئے ہیں پسچمی گودہوری جلے میں گنٹو فلی میں پرارمبک چیت یگرہ اور بیہار چٹانوں کو کٹ کر کے بنائے گئے ہیں بتاؤ دیکھو چیتے گرہ کیا ہو دیں پوجہ اسطلوں کو چیتے گرہ کا جاتا ہے اور بیہار جہاں پر نواز اسطل ہوتا ہے اس جگہ کو بیہار کا جاتا ہے پوروی دکن کے چیتے اور بیہار سادھنڈتا ہے چٹانوں کو کٹ کر کے بنائے گئے ہیں دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ چٹانوں کو کٹ کر کے بنائے گئے ہیں تو اس میں صحیح کون سا ہے تو دونوں صحیح ہیں اس میں سے دونوں جو چہتے گرہے اور بیہار ہیں وہ چٹانوں کو کٹ کر کے ہی بنائے گئے ہیں ادھکتر پہاڑوں پر ہی رہتے تھے پہاڑ سے ہی سمبن دیتے ہیں اب آگے دیکھو یہ سنگسہ سے چھتر اور راجیوں کے سموہوں میں سے کس کی لوگ سوا میں کیول ایک سیٹ ہے یہ پوچھا ہے کس کیس راجی میں لوگ سوا میں کیول ایک سیٹ ہے اروناچل پردیس سککم لچھدیب میں کیا ایک سیٹ ہے گوہ میگالے ناغالینڈ چندیگر سککم مجورم میں کیا ایک سیٹ ہے مڑیپور دادرا اور نگرہ ویلی میں پندچیری میں کیا ایک سیٹ ہے تو یاد رکھنا اس کا صحیح جواب ہے اپسن سی چندیگر سککم اور مجورم یہ اپسن کے حساب سے تین راجی ہیں آپ کے سامنے جن تینوں میں ایک ایک سیٹ ہے لوگ سوا میں باقی تو اور بھی راجی ہیں جس راجی اور کندرہ ساست ہیں جس میں ایک سیٹ ہے اور وہ بھی بتا دیتا ہوں موٹے روپ سے یاد کر لو کہ جیسے دیکھو اسٹارٹنگ سے بتاتا ہوں سبھی ناموں کے مجورم ناغالینڈ سککم انڈمان نکو بار دیپ سمو چندیگر دادرا اور نگرہ ویلی دمان دیپ لچھدیپ اور پندچیری بھارت کے ایسے یا کندرہ ساست اور راجی ہیں کہ اس میں لوگ سوا میں ایک ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے باقی آپسن میں جو دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک دو دو میں ایک سے ادھک سیٹ ہے یاد رکھنا تو اس وجہ سے آپسن سی صحیح ہے جو دیئے ہوئے ہیں تینوں میں ایک ایک سیٹ ہے لوگ سوا میں راجی سوا دوارہ سمیدان کے انوچھت دو سو اننچاس کے انترگت پارت سنکلپ جس کے دوارہ سنسد کو راجی سوچی کے ویسے پر راشت یہیت میں یعنی کانون یا ویدی نرمت کنے کا ادھکار دیا گیا ہے چھے ماہ سے ادھک نہیں یعنی جو کانون بنے گا راجی سوچی کے ویسے پر راجی سوا دوارہ سمیدان کے انوچھت دو سو اننچاس کے انترگت جو سنکلپ پارت کر کے جو راجی سوچی کے ویسے پر جو کانون بنایا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ بننے کے بعد کتنے دن تک رہ سکتا ہے کیا چھے ماہ سے ادھک نہیں یا دو ورس سے ادھک نہیں ایک ورس سے ادھک نہیں یا اسیمت کال تک تو یاد رکھنا آرٹیکل دو سو اننچاس کہتا ہے کہ راجی سوا کے دوارہ جو سنکلپ پارت کر کے جو کانون بنایا جائے گا وہ ایک ورس سے نیمی لکھت میں سے کونسا آئیوگن سمیلیت نئی ہے ہیکٹر منرو بکسر کے یودھ سے سمبندی تے لورڈ ہیشٹنگس کیا آنگل نیپالی یودھ سے سمبندی تے لورڈ ویلے جلی چطورت آنگل میسور یودھ سے سمبندی تے لورڈ کونوولیس ترتیہ مراتا آنگل یودھ سے سمبندی تے دیکھو اس میں اب کنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا اپسن ہے اس میں ہیکٹر منرو بکسر کے یودھ سے سمبندی تے بلکل صحیح ہے انیس سو چونسٹ میں ہوا تھا بکسر کا یودھ اور اس میں انگری جی سینہ کا نیترت کیا تھا ہیکٹر منرو نے اور اس میں اس کے خلاب تے تین بنگل کا نواب تھا جو میر قاسم تھا اور عوض کا نواب تھا سجاؤد دولہ اور وہ مغلباد سا تھا سالم سیکنڈ تو تینوں کی سینہوں کو اس نے ہرا دیا تھا 1964 کے یودھ میں لورڈ ہیشٹنگز یہ نیپالی یودھ سے سمبندی تہا کیا لورڈ ہیشٹنگز نیپالی یودھ سے ہاں بلکل ٹھیک ہے یہ لورڈ ہیشٹنگز کے ہی ٹائم میں ہوا تھا انگل نیپالی یودھ اور لورڈ بیلے جی چطورت جو انگل میسور یودھ ہوا تھا کیا اس سے سمبند تھا دیکھو جو دچڑ بھارت میں انگریج اور میسور کے ساسکوں کے مد جو یودھ ہوا تھے انہی کو کہا جاتا ہے انگل میسور یودھ ٹھیک ہے اس میں پرثم یودھ جو چار یودھ ہوئے تھے انہیس سو سڑ 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 تک ہوا تھا انہیس سو انہیس تک سوری انہیس سو نہیں میں کیا بول دیتا ہوں دیکھو جلدی جلدی میں پرثم آنگل میسور یودھ ہوا تھا سترے سو سڑ 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 انہیس تر تک ہیدر مدرس کی سندی ہوئی تھی انہیس سو انہیس سو سوری سترے سو سی س سترے سو چور آسی کے بیچ ٹھیک ہے اس میں بھی ہیدر علی نے سٹارٹنگ کی تھی لیکن یہ بیچ میں پھر اس کی مرتی ہو گئی تھی تو پھر اس کا نیترت کیا تھا ٹیپو سلطان سندی اور اس کی پھر سندی ہوئی تھی سترے سو چور آسی میں اور اس کو جانا جاتا ہے منگلور کی سندی کے نام سے ٹھیک ہے اور اس میں انگریج وں کی طرف آنکھ نے کے آدھار پر اس کی کل ندارت کی جاتی تھی اب دیکھو یہ ملان کرنا ہے تیر تھنکر ایک سائیڈ میں پرتما یا لچھڑ کون کس سے سمبند دیتے ہیں آدھی نات سے پرتما ملی نات سے پار سنات سمب نات سے سب دی تیر تھنکر پہلے ہوئے جن دھرم اور چوبیس میں آدھی نات سے کیا سمبند دیتا ہے آدھی نات سے آدھی نات تو دیکھو آدھی نات سے جو سمبند دیتا ہے نا وہ ہے برس برس بلکل ٹھیک ہے ملی نات سے ملی نات سے سمبند دیتا ہے جل کلس اور پار سو نات سے یہ سر سمبند دیتا ہے اور سمبند نات اسو سے آدھی نات سے برس ملی نات سے جل کلس پار سو نات سے سر اور سمبند نات سے گوڑا یا اسو گوڑے کے لیے ریس میں کچھ بھی سمب ہوتا ہے یاد رکھنا تو سمبند نات اسو گوڑا ہر نہیں مانتا ہے کبھی بھی چار ایک چار دیکھ لو سائے دوسی سے مل جائے گا تو اس کا اپسن ایس سہی ہے بلکل تو دوستو آج کی کلاس کو میں اتنا ہی رکھتا ہوں اور پھر اور پریٹس سیٹ لے کر آنگا کل اچھے لگے ہو کچھ سن ایمپوٹنٹ لگے ہو کچھ سیکھنے کو ملا ہو کچھ سمجھ میں آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اگر نہیں کیا جس سے نوٹفیکیشن ملتا رہے اور آپ کی کوئی رائے ہو تو اس کو بھی کمیٹ باکس میں بتاؤ اور جس طرح کوئی ڈیمائنڈ ہو تو اسی طرح رکھ دوں گا بتا دینا مجھے جب تک اگزام ہو گا تب تک تو میں کافی آپ کے لئے سامنے پیس کر دوں گا سمجھ لو کہ کافی کچھ مل جائے گا آپ پیپر میں اس سے تو آپ کے لئے سیریز بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو میں آپ سے یہ ہی اور آپ کا کوئی بھی پیٹی سیٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو سمجھ لے نا 30 35 40 جتنے پیٹی سیٹ ہوں گے مجھ سے ایک جام تک میں ڈیلی لاؤں گا اور فل کو سیس کروں گا آپ کے لئے اچھا content provide کرنے کی ٹھیک ہے تو اگلے پیٹی سیٹ میں ملتے ہیں تب تک پڑھتے رہیں بائی